بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب ناظرین اس افتے یا اگلے افتے جو حکومت آپ کی جا رہی ہے ان کی شہباشری صاحب کی اس کا بڑا ثبوت میں دے رہا ہوں کہ یہ ملک ان سے سنبل نہیں رہا شہباشری نے لندن میں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر پٹرولیم مسنوات کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو ہماری سیاست کا خاتمہ ہے ہم پچاس فیصد سیٹیں بھی نہیں لے سکیں گے اور جو بیانیاں اس وقت عمران خان نے بنا دیا ہے وہ مضبوط ہوگا ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے اور اگر یہ ہم قیمتیں نہ بڑھائیں تو پھر ڈیفالٹ کر جائیں گے دیوالیا ہو جائیں گے ہم یہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں عزت سے نکل جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ آئیں الیکشن کروائیں اب معاملہ صرف یہ کہ عاصف علی زرداری نہیں مان رہا اور جنرل کمر باجوہ صاحب نہیں مان رہے انہیں پتا ہے کہ عمران خان دو تیہی اکثریت لے جائے گا اور ایک کی سیاست اور دوسرے کی ہمیشہ کے لیے مداخلت ختم ہو جائے گی وہ اسے کرنے نہیں دیں گے انہوں نے بڑی میند سے یہ سارا کام کی ہے وہ اسے کیسے ختم کریں دیکھیں اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں سارا معاملہ ہے کہ پاکستان میں مقصد صرف عمران خان کی حکومت کو ہٹانا نہیں تھا وہ ایک بڑا اہم پہلو تھا دوسرا اہم پہلو یہ تھا کہ ان لوگوں سے وہ کام کروانے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا جائے ان لوگوں کے آتے اور پھر تاکہ پاکستان کو وہ جو چاہے امریکہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں وہ جب چاہے چاہے وہ کہیں کہ اپنے ہتھیار بھی بیج تو بندوقیں بھی بیج تو بیج دیں جس طرح ایک گولی چلائے بغیر وہ افغانستان دے گئے لیکن واپس انہوں نے کیا کیا انہیں معاشی مسائل کی دلدل میں پھنسا دیا کہ اپنے پیسے تک نہیں نکال سکتے اب یہ آئی ایم ایف بھی دیکھیں انہی کی بات سنتا ہے وہ میشہ عوام پہ گیس بڑھا دیں پٹرول بڑھا دیں بجلی مہنگی کر دیں یہ مہنگا کر دیں وہ مہنگا غریب کے خلاف ٹیکسز عام آدمی کے خلاف جو پہلے سے تیس سال سے ان سے پیسا ہوا ہے آئی ایم ایف نے کبھی یہ کہا ہے کہ اپنا پروٹوکول ان کا ختم کرو ارکان اسیملی سیلڈ کی تنخواہیں ختم کرو کرپشن ختم کرو افواجہ پاکستان کی جو جرنیل ان کے ششکے ختم کرو لیکن وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں سری لنکا جیسے حالات بنیں خدا نہ خواستہ ملک تبائی کے دہانے تک پہنچے اور یہ دیکھیں امران خان نے مارچ تک یہ سب کچھ سٹیبل کر دیا تھا پاکستان بڑا سٹیبل جا رہا تھا ایسا کام انہوں نے جرنیلوں سے ڈلوایا کہ دیکھیں اب انہوں نے جو جرنیلوں نے اب ریٹائر افسران سے جو ملاقات کی اس میں امران خان کی جو چارج شیٹ میں کچھ نئے جرائم بھی انہوں نے ڈال دی مثلا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں ذرا غور سے سنیں انہوں نے کہا جی کہ روس کے خلاف اقوام متحدہ میں ہم نے کہا کہ آپ ووڈ دیں امران خان نے ہماری بات نہیں مانی اور ابسٹین کر گیا اس سے امریکہ ناراض ہو گیا ہم نے امران خان کو کا کمر باجوہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کرپشن ہر جگہ ہے چھوڑو اس مسئلے کو کیوں پنگے لیتے ہو لیکن امران خان مانتا نہیں ہم نے کہا اسرائیل کو تسلیم کرو ساری عرب ریاستے مان رہی ہیں مسائل سارے آل ہو جائیں گے نہیں اسمان بزدار کو ہٹانے کی جبزد کی تو خان صاحب فرمانے لگے کہ یہ میری سوابدید ہے میں اگر آپ سے کہوں فلان کور کمانڈر کو فلان جگہ لگا دے تو آپ کریں گے تو کہتے ہیں میں وہاں چھپ ہو گیا اب پھر باجوہ صاحب نے یہ جو نینے تازہ ترین جرائم ڈالے جس کی وجہ سے امریکہ بہادر ناراض ہوا انہوں نے کہا دیکھیں دی مجھے بھی اس مراسلے کا آٹھ مارچ سے پتہ تھا اس خط کا لیکن اس میں کیا ایشو ہے کوئی ایسی بات نہیں میں نے امران خان کو منع کیا کہ اس کا ایشو مت بناو لیکن امران خان نہیں مانا وہ سیاستداروں کو بھی قدار کہہ رہے ہیں اور مسائل پیدا کر رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا مشکلات پیدا ہوگی اچھا اگر آپ یہ ساری باتیں سنیں ان کی جو اب ہو جائیں گی ابھی نشر آر جگہ تو لگتا ہے یہ نیوٹرل ہے جو پہلے سیلیکٹر سیلیکٹر کرتے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دو والے وہ ان باتوں کو سن کے کیا کہیں گے کمر باجوہ صاحب کی اس پالیسی نے ملک کو بڑا نقصان پوچھا آپ سوچ نہیں سکتے لوگ کیوں نراز ہیں ان لوگوں کو ہٹا کر امران خان کو ہٹا کر اگر وہ خود بیٹھ جاتے کسی ٹیکنو کریٹ کو بٹھا دیتے کسی ریٹائر فوجی کو لگا دیتے تو یقین کرے پاکستان کی عوام برداشت کرتے چپ کر دیتے افواج پاکستان سے محبت ہے لیکن انہوں نے چن چن کر عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے والے ایسے لوگ لائے جو بستہ علف کے بڑے تھانوں کے ریکارڈ میں یا تو ہوں گے یا سینٹرل جیل کے حاضر ریجسٹر میں جن کے نام ہونے چاہیے انہوں نے کابینہ میں ڈال دیا وزارت عظمہ پر ڈال دیا بلکل وہ اٹیلین دیکھیں فلمیں دیکھیں سیلین مافیا ججز گواہان تفتیشی ہارٹ اٹیک کروا دینے مزد نبی پر رشوت دینے والے وہ نام مانے تو پھر ویڈیو بنا کر چلا دیں پوری پوری دکانے ویڈیوز کی اب دیکھیں عمران خان میں کچھ تو ہے آپ ماننا پڑے گا جو نہیں مانتا کہ اس کو گرانے کے لئے صافیوں نے صافتیں چھوڑ دیں مولوی صاحب جو تھے وہ اسلام اپنا بھول گئے بلاول اور زرداری بھٹو کو بھول کر قاتل مقتول کے ساتھ بیٹھ گئے زیاہ کا روحانی بیٹا جس کا پیٹ پھارڈا تھا اسے سلوٹ مارنے لگے عدالت اترازوں میں جہاں انصاف تو لنا وہاں پتہ نہیں کچھ اور تو لنے لگے اے این پی بی باپ یہ اپنی قومیت بھول گئی صوبائیت بھول گئی فرقہ واریت بھول گئے یہ ادارے جو ہمارے کچھ جرنیل ہیں نو سو چوہے کھا کر اچانک نیوٹرل ہو گئے تو عمران خان میں کچھ تو تھا یہ سب کچھ ہوا مارچ میں پاکستان ایک سٹیبل ملک بن چکا تھا دیکھیں دو ماہ میں دو بر ہوا ایسی ہوئی اب ان لوگوں کو یہ ممالک دونوں پر نہیں بلا رہے یہاں ستاون ممالک تین مہینے میں دو بر کٹھے ہوئے خزانے میں سب سے زیادہ رقم اس حکومت نے چھوڑی عمران خان کو قوم کی پرواہ ہے بچے بچے کی پرواہ ہے کال آپ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا اس کا جلسہ کل تقریر میں عمران خان نے کوئی دس مرتبہ تقریر روک کر وہ کارکن جو کھمبو پر چڑے انہیں کہہ رہے اترو بھائی نیچے کہ گرنا جانا تمہاری جان بڑی اہم ہے تو وہ جب ان کی جان کی بات کرتا تقریر روکتا لیکن جب اپنی جان کی بات آئی کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میری جان آپ کی ازادی سے قیمتی نہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے لیکن کل کے جلسے کی تصاویر دیکھیں میرے ساتھ چل رہی ہوں گی کوئی سیکیورٹی نہیں دیں گی عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں میں میسیج انہیں بیجنا چاہتا لیکن دیریکٹ نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں میاں والی کی جوان پولیس میں فوج میں مشہور ہیں دو سو ہزار نو جوان خان کے لیے آپ کو پتا ہے کے پی کے جان چلکتے ہیں پجاب سیالکوٹ کو ہی لے لے لیکن اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھیں میں آپ کو یاد کراتا ہوں ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ بینظیر بھٹو کا جلسہ جب وہ واپسی کے لیے بینظیر جا رہی تھی تو ان کا روٹ تبدیل کیا گیا تھا جبکہ سیکیورٹی تھی وہ ساری ہی تھی وہ پہلے والے روٹ پر لگی ہی تھی انہوں نے روٹ بدل دیا جب دوسرے تبدیل شدہ روٹ پر صرف پولیس کی ایک گاڑی تھی صرف ایک اور وہاں پر کیا کیا لوگوں کو لاک اور انہوں نے گاڑی کا راستہ بلوک کیا جس کے بعد بینظیر بھٹو گاڑی سے باہر نکنی اور آگے آپ کو بتا ہے اب یہ ویڈیو آپ دیکھیں یہ پتہ نہیں کون سے چینل کی ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے کل کس سیل کور گئی بلکل اس جلسے کو سی ٹی آئی گراؤنڈ سے تبدیل کر کے جب وی اے پی گراؤنڈ میں رکھوایا گیا اور پھر وہاں سے عمران خان کی سیکیورٹی ہٹا لی گی پلان اف ایکشن دونوں سیم ہے اور یہ دیکھیں اس دفعہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں لیکن یاد رکھیں عمران خان کو کچھ ہوا ہے تو کچھ بچے گا نہیں کے پی کے نوجوانوں پر بہت بڑی ذمہ داری پر آئید ہو جائے گی یہ بات میں بڑی بس بس پر زیادہ بات نہیں کر رہا دنیا میں دیکھیں پاکستان کنوں نے ایک مزاق بنا کر رکھا ہوئے موجودہ حکومت لوگ سوال پوچھتے ہیں یہاں بھی اسٹریلیا میں بھی اور شہباز شریف زیرادہ میں نواز شریف ہے اے آپ کا دارالحکومت لندن ہے یا اسلام آباد ہے ایک ماہ سے ہر اہم فیصلہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو جو ہدایات مل رہے ہیں وہ بھی اب نواز شریف صاحب دے رہے ہیں بڑی بڑی اہم اپوائنٹمنٹس فوج جیسے بڑے دارے کے بڑے بڑے جرنیل ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کی رپورٹس کے وہ اہم سلامتی اجلاس جو ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کے گڑو ببلو بیٹھے ہوئے وہ جو گڑو ببلو جو پاکستان کے شہر ہی نہیں خود کو مانتے بلاول بائیس اپریل کو لندن میں جا کر میاں نواز شریف صاحب سے آشرباد لیتا ہے پھر آ کر حلف اٹھاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی رپورٹس بھی اپنے ساری سنویں گے واشنٹن جانے سے پہلے لندن جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب فیصلے کر رہے ہیں جی کہ حکومت اب آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے اب تو مفتہ اسماعیل اپنا سامان بات کر وہاں پہنچ جاتے ہیں شہباز شریف آئی ایم ایف سے بات کرنے شروع کرتے ہیں لیکن حالت ان کی یہ ہو چکے کہ چین کے دورے کے لیے شہباز شریف صاحب نے درخواست ڈالی ہے کہ مجھے سٹیٹ گیسٹ بنا کے بلائیں چین نے وہ درخواست رد کر دی ہے کیونکہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں لندن سے ہو رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں بانی متحدہ کراچی میں جب وہ اپنی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کرتا تھا جو ایک فون پر پورا کراچی بند کر آتا تھا تو وہ پوری رابطہ کمیٹی لندن لیکن یہاں پر پوری کابینا بشمول وزیراعظم سیدھا سیدھا آپ لندن کو پاکستان کا دارا رہا حکومت قرار دے دیں پھر یہی آل ہے سب سے اہم بات جو سمجھ نہیں کیا ہے دیکھیں ہمارے ملک سری لنکا کا لٹریسی ریٹ نا نوے فیصد اور کل سری لنکا کی پڑی لکھی عوام نے ان وزراء کا حال کا کیا وہ درہ دیکھ لیں آپ پاکستان کے حالات مختلف نہیں ہیں یہ ادارے چند لوگوں کے تحفظ کے لیے جو آئین شکنی اور جو عوام کو فرسٹریٹ کر رہے ہیں اور غصہ دلا رہے ہیں ان کے جذبات پر نمک چھڑک رہے ہیں ان کے زخموں پر انہیں یہ سوچنا چاہیے کیونکہ سری لنکا میں بھی راجہ پاک سے اس کی فیملی کو کہو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا انہیں بھی یہ سمجھ نہیں آئی کیا ہوا اس لئے اب بہتر ہی ایک الیکشن کرائیں جان چھڑائیں اب انہوں نے آئی ایس پی آر اور جیو کی پروڈکشن سے آپ کو پتا ہے بڑے کام ہو رہے ہیں ہمیں تو سنتے رہے جی میر شکیل ملک دشمن ہے جیو پروپیگنڈے کرتا ہے ان کی اپنی تو پارٹنرشپیں شروع ہوگی بڑی لمبی چھوڑی سارے معاملات ہی ٹھیک ہوگے لوگوں کو انہوں نے کدھر ٹرکی باتی کے پچھے لگایا اب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ دیکھیں ان کے لیے جو سب سے اہم معاملات جو ہونے جا رہے ہیں اب یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے اندر کوئی تعلقات نہیں دور ہیں کیونکہ جو گیم سابر مٹھو نے جو سابر مٹھو آپ کو بتا ہے کباریا اس نے نواز شریف کے کو جا کے اس کا والد نومبر میں ملا تھا تو اس کو پلان یہی تھا تھوڑا سا گیم چلا کے ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم دو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی آجے کہ ووٹ کو عزت دو ہم وہی چلائیں گے عوام میں وہی چلے گا ورنہ خان عمران خان کا جو بیانی ہے وہ زیادہ مشہور ہوگا پہلے چند صحافی شروع کریں گے پھر مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹس آئیں گی اس کے بعد وہ پارٹی کی ساکھ بچانے کے لیے عمران خان حکومت کرے لیکن ہمیں زبردستی لائے آگیا مطلب دوسرے معنوں میں وہ اس بیانیے کی بنیاد بنا کر الیکشن لڑیں گے کہ ہم بھی فوج کے خلاف ہیں وہ یہ بیانیاں لائیں گے اب اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ایک تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جی عمران خان آجے باپس لوگوں کو یہی لائے رہے ہیں وہ عمران خان کو انہوں نے نکال لائے مریم نواز جب یہ مہم چلائیں گی تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہمدردی تحریک انصاف کے ورکر میں بڑھے گی قوم کا غصہ درہ کام ہو جائے گا مارکٹ میں یہ بیانیاں جو باقی پالشی ہیں وہ کھل کے پھلائیں گے پھر کیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو دھوکہ دے دیا سائیڈ لائن کر دیا یہ سب ایک چال تھی ایک دہری مور تھی ملہیں یہ سارا ہم بنائیں گے لوگ چونکہ اب نون لیگ سے بڑے سخت نہ لائیں تو ادھر سے کیا ہوگا اس کی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ بہتر ہو جائے گی اور قوم کو ایک بار پھر انہوں نے پتلی گلی میں نکال کے لے آنا ہے اب یہ کام بھی پس پارٹی سے تو کروا سکتے تھے لیکن دونوں قسم میں فائدہ ہے کہ اس طفح کیا ہونا کیا کیونکہ یہ بھی آپ دیکھیں جنرل فیض کے بارے میں جو بیان ہیں انہوں نے پلانٹڈ میں مجھے تو پلانٹڈ بیان لگ رہے ہیں اسی لئے عمران خان نے جنرل فیض حمید کا نمبر بھی بلوک کیا ہوا ہے یہاں پر مریم نے جب اس کی مریم نواز نے اس کی مخالفت میں بات کی جلسے میں رسا رہا تو ایک ٹیسٹ کیس تھا ٹیسٹ کیس تھا کسی میٹھی میٹھی انہوں نے اس کو تردید کر کے تھوڑی باتیں گئے لیکن عمران خان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی عمران خان کو سمجھ آگئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا کیا طریقہ کار کیا کیا گیم ہے اسی لئے وہ نمبر بلوک کر کے سائیڈ پہ کر کے صرف وصرف عوام پہ اپنا انہوں نے فوکس اور ایک ہی سمپل سا مطالبہ آپ سیدھے سیدھے صاف الیکشن کمائیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں تو لوگ یہی چاہتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے انیس سو ٹھاسی اور نوے کی آپ کو پتا ہے اس دہائی میں ان لوگوں نے یہ گیم ساری کی ہوئی اسٹیبلشمنٹ نے لیکن آج بارہ کروڑہ موبائل ہے ٹیکنالوجی سے لوگ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نوجوان پوری طرح لیس ہے اسے پتہ ان کا طریقہ برداد ڈسکا الیکشن سینرڈ الیکشن گلگت الیکشن ہوں پیپل پارٹی سے ان کے جو وعدے ہوں مولانا فضل اور امان کے دھرنے ہوں تیرہ مرتبہ مولانا آ رہا ہے جا رہا ہے پھر اس کے بعد وہ دنگے فضاد کرنے والے لوگ پھر سیول ادارے پھر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی تائناتی ایک ایک چیز کو اگر آپ ایک ایک ڈاٹ کو آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا پھر یہ بھی بتانا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کیوں کرنا چاہیے مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ کیوں واپس دینا چاہیے نواز شریف صاحب کے کیس ختم ہونے سے قوم کو کیا فائدہ ہے اور کیوں ہر پر عمران خان کے اوپر پریشر ڈالتے رہے یہ ساری چالیں عوام کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھ آ چکی ہیں نوجوان اب بالکل باخبر ہے جو نہیں ہیں اسے ہم جیسے لوگوں کی وی لاغ سمجھا دیتے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ